وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ستائیسویں آئینی ترمیم لانے پر اتفاق ہو گیا نئی ترمیم کے ذریعے چھبیسویں آئینی ترمیم کی خامیہ اور اصوبوں کی حقوق سے متعلق خدشات کو دور کیا جائے گا مولانا فصل الرحمن کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا شہباز شریف نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ اتحادی جماعتوں کو دے دیا لاہور میں مسلم لیک ڈونو اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والی اہم بیٹھا کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات میں چھبیسویں آئینی ترمیم میں خامیہ دور کرنے کے لیے ستائیسویں آئینی ترمیم لانے پر اتفاق کر لیا گیا ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے دوبارہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے پر مشاورت کی گئی ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو متحرک کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ذرائع کے مطابق ستائیسویں آئینی ترمیم پر مولانا فرزر رحمان کو پیج گی آن بورڈ لیا جائے گا بلاول بھٹو زرداری نواز شریف کو بھی اعتماد ملیں گے نواز شریف کی وطن واپسی پر چیئرمن پیپلز پارٹی ان سے ملاقات کریں گے بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں نئے چیف جسٹس کی طرف سے سینئورٹی لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے اور فل کورڈ اجلاعز بلانے پر بھی تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم شریف نے پیپلز پارٹی کے حکومت کی اہم اتحادی جماعت قرار دیا بلاول بھٹو نے یقین ظاہر کیا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے میں کارگر ثابت ہوگی پیپلز پارٹی کے وفد نے ملکی معیشت کے حصہ کام کے لیے حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف اور اعتماد کا اظہار کیا